کہتی ہے جی یہ لڑکی کہ جی پارٹنرشپ پہ زندگی بزار سکتے ہیں نکاح کی کیا ضرورت ہے کہتی ہے جی بس فرنڈشپ پہ دوستی بزار سکتے ہیں نکاح کی کیا ضرورت ہے یہ اپنے پاپا سے پوچھنا نکاح کی ضرورت کیا ہے جو آپ کے لفظ کے ساتھ مندالہ یوسف صحیح لکھا ہے نا وہ اپنے پاپا سے پوچھنا تیرے نام کے ساتھ تیرے پاپا کا نام کیوں لکھا ہے پھر تجھے وہ بتائے گا کہ شادی کی کیا ضرورت ہے اگر وہ شادی نہ کرتا تو تیرے جیسی گندی ناری کی کیری پیدا نہ ہوتی اور تمہیں اتنی بڑی دوان کھول دی کہتی ہے جی مجھے لوگ کہتے ہیں شادی کر لو پھر میں سوچتی ہوں یہ شادی کی کیا ضرورت ہے یہ تیار کرتے ہیں یہ انگریز کی سالش وقتی ہے کہ ایسے ایسے لوگ مسلمانوں کے اندر پیدا کریں مسلمان آنے والی نسل کے زیر کو بگار سکیں آپ کو نہیں پتا کہ یہ نوجوان کہاں تک بگڑ چکے ہیں یہ گروپ سیکس کے نام پہ ایپ پہ چلی ہوئی ہیں یہ ہم چند پرستی کے نام پہ ایپ پہ چلی ہوئی ہیں اور یہ ہوتلوں میں فیملی انجوائیمنٹ کے نام پہ یہ گروپ بنا کر اپنی زندگی کو یہ انگریز کے طریقے کے مطابق گزارنا اس کو انجوائیز سمجھنے لگ پڑے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہم لاہور میں رہتے ہیں اور لاہور میں لڑکیاں بائٹ پہ سو سو پٹھی ہوگی ایپ ڈیفینس کے ایرئے میں اور ٹی شیٹیں ڈار کر چوستر باس بین کر سڑکوں پہ آئی ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے ہم جس طرح مرضی گزارتے ہیں تم تو شیف پورا میں رہتے ہونا تمہارے تو ادھر ہو سکتا ایک پیٹر کی مونٹ سیکر نہ چلاتی ہو تم تو لاہور میں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہیں اور اس کو وہ اپنا کہتے ہیں ہمارا رائٹ ہے ہم جس طرح مرضی زندگی گزاریں بھئی تمہارا رائٹ ہوگا مگر کلمہ کسی کو آبارہ نہیں رہنے دیتا کلمہ کا مقصد یہ ہے مصفر خیچ ورنشاہ جس میں اتنی سبائی ہوگی مدر فرمان محمد ہوئے در گردن چکائی ہو